مشطفہ مشطفہ بولو بولو سلی اعنا بولو مشطفہ مشطفہ بولو بولو سلی اعنا بولو مشطفہ مشطفہ بولو کہ اللہ کے حبیب قیمت ہو سے نہ کرو آئیے ادرائے سامین و ناظرین زہمت تمام اس وقت میں پہلا کسی تاخیر کے جامعہ عربیہ کاشف غفرانیہ کاشف علوم بسیطہ کے بانی و ببانی خاتیف جناب حضرت مولانا مفتی حسن الرحمان صاحب ندوی دامت برگا تغم العالیہ جن تھی شکل دیکھ کر واقعی میں نے کئی فکر انگیز شکل بریک وقت ان میں دکھی ہے میں نے دیکھا کہ فکر علیہ بھی موجود ہے فکر نانوطوی بھی موجود ہے اللہ ان کی اس فکر کو قبول کرے اور یاد رکھئے کہ امت کی فکر لے کے جب کوئی آگے پڑھتا ہے تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان کی فکر سے فکر ملا کر ایک افکار کی شکل اختیار کرے افراد سازی کا جو معاملہ ہے دردر آج کے اس نازم زمانے میں بہت کم ہوا کرتا ہے میں نے میں کے لیے مناسب سمجھا کہ اس طرح کے شہر پڑھوں کہ دیار غیر کا کوئی بھی ہندامہ نہیں لکھا واقعی تھی بڑی شخصیت اور اتنی خاکساری معروف رائی بے ساختہ کہتا ہے کہ دیار غیر کا کوئی بھی ہندامہ نہیں لکھا سفر کافی کیے لیکن سفر فرما نہیں لکھا میرے میں اجداد آئل ہی نہیں تھے خود پرستی کے کہ عالم ہو کے بھی خود کو اللہ نہیں لکھا کہ عالم ہو کے بھی خود کو اللہ نہیں لکھا اور مالا عسد الرحمان صاحب یقی رکھتا ہوں میں اپنے ہنر پر اس لیے شاید ہمیشہ نام ہی لکھا انہیں چند معروضات کے ساتھ ساتھ مائیک پر حضرت مولانا مفتی حسن الرحمان صاحب ندوی دامت برخد dollovan محارب 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 سلی 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 سلیabenر بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْمَ نَزَّنَا لِكَوْا لَنَا لَحَانَ حضرات راض 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 یہ جلسل روایت رہی ہے کہ استقبالیہ بھی پیشت کیا جاتا ہے حالانکہ اس روایت کا پابند میں نہیں ہوں جو دل میں ہو اور جو حقیقت ہو وہ اپنے آپ سامنے آتی ہے رودات اور استقبالیہ کی کوئی زیادہ اہمیت میں نہیں سمجھتا پھر بھی جو روایت ہے اس کے پیش نظر چند لائن ہیں چند سطرے ہیں جو آپ کے سامنے پیشت کی جا رہی ہیں صدر محترم مولانا افتخار صاحب ندوی دامت برکاتو تشریف فرما ہے آرام فرما رہے ہیں اسی طرح صبح بحاد کی مشہور سخصیت حضرت مولانا شبلی صاحب القاسمی دامت برکاتو نازم امارت شریع پتنا بیہار اویسہ جہار کھان بھی تشریف لہ چکے ہیں ان سب کی موجودگی میں حضرات علماء کرام و مشایق اعظام اور جملہ حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس عظیم و شان تاریخ ساز اجلاس میں آپ کی شرکت اور تشریف آوری پر نہایت عدب و احترام کے ساتھ میں آپ کا خیر محدم کرتا ہوں اور کمال فرحت و مسرک کے ساتھ آپ کو خوش آمدیت کرتا ہوں آپ حضرات نے اس بے مثال کانفرنس کے ساتھ جو تعاون فرمایا اور اپنی تشریف آوری سے اس اجلاس کی رونق بڑھائی میں اس پر آپ کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں اور اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ یہ اجلاس اس پراشوف دور میں اسلام کی سربلندی اور ملک کے استحسام اور امن و شانتی کے لیے سنگے میں ثابت ہو آمین وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں بزرگان مفترم اللہ تعالی نے تمام مخلوق پر بنین اور انسان کی افضلیت اور خلافت فی الارض عطا کرنے کا سبب علم کو قرار دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین یہ قصول کو جنت کا راستہ ہمار کرنے کا ذریعہ بتایا ہے علمی وہ آب نشات انگیز ہے جس سے انسانیت کی صوفتی کھیتی کو سہراب کیا جا سکتا ہے مقاطب و مدارس قلوم دینیا کے سرچشمیں ہیں چنانچہ مقاطب و مدارس کے فروغ کے لیے جدوجود کرنا تقاضی ایمان ہے اور ہندوستان جیسے ملک میں مسلمانوں کے اندر اسلامی تشخص برقرار رکھنے اور نئی نسل کو شریعت اسلامیہ سے روشناس کرانے کے لیے مقاطب و مدارس کو سرقی دینے کی فکر کرنا ایک اہم دینی فریضہ ہے ایک جہاں دیدہ و عقبت اندیش نے کہا ہے کہ ہندوستان میں اسلام و مسلمان کی بقا چاہتے ہو تو پورے ہندوستان میں مقاطب و مدارس کا جال بچھا دو حضرات قصبہ بسیٹھا جو ذرائے حیات کی فراہمی دوکان و بازار اور مارکٹ کے اعتبار سے علاقے میں مرکز کی حیثیت رکھتا ہے تعلیمی اعتبار سے پسماندہی کا شکار تھا اسی بسٹی کے ایک اصری تعلیم یافتہ یعنی والد مخترم محمد بفران صاحب رحمت اللہ علیہ لیکن دینی جذبے سے ترشاد علم دوست علماء نواز سادہ مزاد وسادگی پسند ظاہری شان و شوقت اور تکلفات سے بے نیاز انتہائی خلیق و خادصار ہر شخص سے کھل کر ملنے والے زہد و ورہ تقوی پرہزگاری میں سنخ کے یادگار تھے اشاعت دین کی فکر حق کی خاطر اپنا سب کچھ اٹھا دینے کا جذبہ اور شریعت اسلامیہ میں باطل پرستوں کیلئے کسی طرح کا نرم گوشہ پرداشت نہ کرنے کی جورت تھا نو نحلان قوم علوم دینیہ سے آراستہ کرنے کی فکر ہمیشہ دامن بھی رہی سرکاری اسکول میں سرویس کرنے کے باوجود مسلم بچوں کو اسلام کی بنیادی تعلیم دینے کے لیے مسلحت کے پیش نظر کبھی خفیہ طریقے سے اور کبھی کھلے طور پر جہد مسلسل کرتے رہے حالانکہ اس درمیان بہت سی مخالفتوں کی وجہ سے گونا گو مشکلات اور شغاریوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن آپ کے حمد و حوصلے میں ذرہ برابر مرد درویس جس کو حق نے دیئے انداز خسروان سامعین دو ہزار ایک اسوی میں اپنی عمر کی آخری ساتھوں میں آخری یادگار کے طور پر ایک جھوپڑی میں مکتب کی اقتداء کی پھر چند سالوں کے بعد تقریبا تین کٹھا زمین وقت کر کے اپنے ذاتی مسرف سے ایک ہمیشہ اس ادارے کی ترقی کی کوش رہے یہاں تک کے پچیس محظم الحرام چوردہ سو چونتیس اسوی مطابق بارہ دسمبر دو ہزار بارہ بروز منگل کو یہ کہتے ہوئے رخت سفر باندھا ساغر کو میرے ہاتھ سے لینا کے چلا آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو علشن تیرے آدھوں کا مہتہ ہی رہے گا حضرات ان کی وفات کے بعد دو ہزار تیرہ میں بزابتہ درجہ حرص کا آغاز کرتے ہوئے پندرہ بچوں سے مدرسی کی شکل میں دار الہکام شروع کیا گیا اس سے قبل جو وقت گزرا ہم لوگوں کو تعلیمی کا دور تھا اس درمیان ہمارے بڑے بھائی حافظ رضوان الرحمان صاحب نے مکمل ذمہ داری یہاں سنبھالی مکتب کو قائم کیا اس کے بعد انہی کی خواہیث پر ہم نے یہاں ذمہ داری سنبھالنے کا ارادہ کیا اور انہوں نے بازابطہ طور پر ان سے کہا جو ادھر ادھر کہیں محنت ہوگی وہ اس ادارے کو ترقی دینے کی کوشش کرو اور یہاں جو بھی ذمہ داری ہے تم سنبھالو اور تعلیم کی ترقی کی کوشش ہو سکتی ہے تم کرو بہرحال یہاں ہم لوگوں نے اس کی کوشش شروع کی اور پندرہ بچوں سے شروع کیا گیا ہر سال طلبہ کی تعداد میں ضافہ ہوتا رہا یہاں تک کے لوگ ڈاؤن سے قبل تک دیر سو سے زیادہ طلبہ درجہ حصد میں تعلیم حاصل کر رہے رہے لوگ ڈاؤن کے بعد بھی تقریبا سوہ سو طلبہ زیر تعلیم ہے اب تک تقریبا پچاس طلبہ درجہ حصد سے خارق ہو چکے ہیں اسی درمیان یہاں کی تعلیم و ترقی کو دیکھتے ہوئے دوہزار چودہ میں دار العلوم ندوت العلماء سے الحاف کی منظوری کا شرف بھی حاصل ہوا دستار بندی اففاظ کے دو عظیم شان اجلاد سے قبل ہو چکے ہیں دوہزار سولہ کے جلسے میں مولانا سعیز الرحمن صاحب دامت ورکات محتمی دار العلوم ندوت العلماء کی تشریف آوری بھی اس کے بعد انہی کی سرپرستی میں یہ ادارہ اپنی ترقی کی منزلیں تیہ کر رہا ہے سال رہا اسی ادارے سے مکمل کرنے والے طلبہ کے لیے درجہ اعدادیہ کا آغاز کیا گیا ہے یہ تو مختصر رداد رہی اور در حقیقت بات یہ ہے کہ تعلیم کے لیے اور قرآن مجید کی تعلیم کی اور خاص طور سے اس بستی کی طلبہ کی تعلیم کی لیے ہم لوگوں نے کوشش کی اور ارادہ کیا گیا بعض لوگوں کی طرف سے یہ اعتراض ہے اور سکایت بھی رہتی ہے کہ اپنے بستی کے طلبہ بچے نہیں پڑ رہے ہیں حالان کہ اصل شروعاتی محنت بسی تھا بستی کے طلبہ ہی کے لیے ہوئی یہاں تک کہ ہم لوگوں نے کئی حرب اختیار کیا کہ طلبہ کسی طرح یہاں اچھی تعلیم حاصل کریں اسکول کا نظام وہاں جو بہت ساری چیزیں ملتی ہے ڈریس اور سیکل وغیرہ اسکولرشپ وغیرہ یہ سب کی وجہ سے لوگوں کی توجہ زیادہ اسکول کی طرف رہتی تھی اور یہاں جو بچوں آنے جانے کا نظام تھا وہ مکمل طریقے سے نہیں چل پا رہا اس کے بعد ہم لوگوں بھی گزرتا رہے اور ان کا فائدہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ یہ جس طرح ہم چاہ رہے ہیں کہ بچے یہاں وقت نہیں دے پا رہے ہیں اس کے بعد ہم لوگوں نے درجہ ہیتھ یہاں شروع کرنے کا اور دار علیقامہ میں بچوں کو رکھنے کا ارادہ کیا اور پہورا بچوں سے شروع گیا اس کے بعد بھی وقت وقت بہت ساری کوشش سے کی گئی ابھی لوگ ڈاؤن سے کے بعد بھی ہر پورے بسیتھا کے اندر جائزہ کروایا کہ کون بچے پڑ رہا ہے کون نہیں پڑ رہا ہے کیوں نہیں آ رہا ہے اور بہت ساری یہاں سہولت تعلیم بتائے بچے کو بھیجے یہاں تعلیم ہوگی اس کا مجیبی افسوس ہے کہ ہمارے گاؤں کے بچے کیوں نہیں آ رہے ہیں بہرحال آنے جانے والوں کی تعداد کم ہو اور وہ کم اس وجہ سے ہوئی کہ وہ یہاں کے نظام پر پڑا نہیں اتر رہے ہے یہاں کے نظام کے مطابق وہ تعلیم حاصل کرنا نہیں چاہ رہے حالان کہ ہم لوگ کا یہ ارادہ ہے کہ تعلیم ہو مکمل طریقے سے تعلیم ہو وہ خانہ پوری والی آنے جانے والی تعلیم کے ہم لوگ حق دار نہیں ہیں اور اس کے لیے ہم لوگ نے وقت دینے کا ارادہ بھی نہیں کیا اللہ تعالی نے بہت سارے میدان رکھے تھے ہم لوگ کے لیے جہاں ہم اپنا وقت صرف کر سکتے تھے لیکن اگر بچوں کی طرف سے دلچسکی رہو اور ہم اپنا وقت ضائع کرتے رہے ایسا ممکن نہیں تھا بہرحال ابھی بھی ہمیشہ ہوسٹل میں رہ کر تقریبا دس پندرہ بچے تعلیم حاصل کرتے رہے رہے گاؤں کے بچے ابھی بھی دستار بندی میں بھی چار پانچ بچے ہیں جو اسی بچے اور ہوسٹل میں رہ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے بلکہ ہوسٹل میں رہ کر 25 بچے جو مکمل طور تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جو لوگ بھی ہیں اگر ان کے خواہش ہے جس طریقے سے بھی تعلیم گاؤں کے لیے بہتر ہو سکتی ہے ہم ہمیشہ اس لیے تیار رہتے ہیں اگر ادھر ادھر تذکرہ ہو رہا ہے بڑا ہے راست بات بھی جائے اور ان کی تعلیم کا نظام جو بھی ہو سکتا ہے ہم لوگ تو اسی کے لیے ہیں ہی باہر کے طلبہ سوہ سو دیو سو تک تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہاں کے بچوں کے لیے اور بہتر نظام ہو سکتا ہے یہاں نظام کے مطابق نزاج بنانا پڑے گا یہ نہیں کہ صبح میں آٹھ بجے بھیجا اور نو بجے والدہ آ رہی ہے کہ سکول جانا ہے کوئی یہاں جو تعمیری ترقی ہوئی وہ سب آپ لوگوں نظر کے سامنے ہیں عمارت کے اعتبار سے زمین بھی خرید گئی اور مسجد کی تعمیر کا سلچلہ بھی سرو ہوا اور پچوں کے لیے فیس کا نظام بھی یہاں سرو سے رکھا گیا چونکہ جو چندہ مانگنے کا سسٹم ہے عوام جو چاہتی ہے کہ ہمارے سامنے ہاتھ پھیلائے رہے اس کو ختم کیا جانا چاہیے اور ہم اسی کی کوشش میں ہیں کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ علماء اکرام مدارس کے اسحادزہ آپ کے سامنے بیگ لے کر رسیت لے کر دس مرتبہ دردر کی ٹھوکڑے کھاتے رہیں ہم ایسا نظام بنائیں جو چندہ ہم لینے کی نہیں جائیں بلکہ آپ اپنے بچے کے لیے آپ اپنے نونہ حالان کی تعلیم کے لیے خود یہاں آکر چندہ پہنچائیں اور وہ چندہ نہیں ہوگا بلکہ آپ کے بچوں کے اخراجات ہوں گے جو آپ یہاں دیں گے اللہ کے فضل و بچے ایسے ہوں گے دو چار ہوں گے جو فیس کا نظام نہیں ہے اور ہم لوگ کی پھولی کوشش ہے کہ فیس کے نظام پر مدرسے کو چلایا جائے اچھا انتظام دیا جائے اور اچھی تعلیم دی جائے اور اس کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا جائے آپ خود بتائیے کہ آپ کو یہ ہے کہ علماء اکرام مدارس والے بیچارے دردر کی چھوکرے کھاتے ہاں رمضان کے مہینے میں اس کے باوجود بخری کے موقع پر چمرے کے پیسے کے فصل کے چندے کے لیے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مدارس اسی لیے قائم کیے گئے کہ ان کے بچے ان کے طلبہ اور اسادزہ آپ خود ان کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں ان کو آپ باوقات دیکھنا چاہتے ہیں ان کو آپ باعزت کرنا چاہتے ہیں یہ اعتراضات ہیں کہ فیس پر کی چل رہا ہے فیس کیسے لیے جا رہے ہیں فیس لیے اتنے پیسے آرہ ہیں فیس لے کر اچھا نظام چلا جا رہ ہے فیس لے کر اچھی تعلیم ہو رہی ہے پھر اس کے بعد فیس لینا کی زنا نہیں چندہ مانگنا یہ آپ کو بے ذاتی کا سبب ہونا یہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے لیکن فیس لے کر اگر طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس پر آپ سب کو یا بہت ساروں کو تعلیم دیں طلبہ بھی یقصو ہو کر تعلیم حاصل کریں اور ہم سارے لوگ ان کے پاس جا کر فیس کی شکل میں یا چندے کی شکل میں ان کے مدرسے میں پہنچائے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق ادا فرمائے اسی طرح مدرسے کے جو بچوں کی تعداد کا اضافہ ہے جو ہم نظام چاہتے ہیں یہاں قیام کا رہنے سہنے کا تعلیم کا کھانے پینے کا اس نظام میں مشکل یہ آ رہی ہے کہ بچوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور بچوں کی تعداد یوں زیادہ نہیں ہوتی ہے کہ یہاں پھری میں پڑھائے جا رہا ہے یہاں بغیر رہنے سہنے کا انتظام اچھا ہے اب اگر ایسا ہی یہاں کی تعلیم اور یہاں کے نظام کو بہتر دیکھنی کی وجہ سے طلبہ میں اضافہ ہوتا رہے گا تو ظاہر سے بات ہے پھر وہ عام مدرسوں کی طرح پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا یہ ہم سب کو فیصلہ کرنا ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ انتظام بہتر ہو تعمیری ترقی ہو اور مدرسہ بہت وسیع ہو اور جو بہتر جگہ ہو اور اس سے زیادہ کشادہ جگہ میں جائے تاکہ ہم لوگ جس نظام کے تحت تعلیم دینا چاہتے ہیں وہ نظام کے تحت زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کریں اس کے لئے زائر سے بات ہے ہم آپ سے چندہ نہیں مانگیں گے آپ دعا کریں اس کے لئے اور جو اللہ جہاں سے بھی دے رہا ہے خاص لوگ جو بھی اس کے لئے تاؤن کر رہے ہیں وہ اللہ تعالی ان کو اور توفیق دے اور اگر اس کے لئے آپ چاہتے ہیں اور زیادہ طلبہ تعلیم حاصل کرے اس کے اندر تو کم سے کم ایسا ہو کہ بد گمانی ہن سے نہ ہو کم سے کم یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہم لوگ کے مطالق غلط تفسر نہیں کریں کہ فیس لے کر یہ ہو رہا ہے ہم لوگ حالات سمجھتے ہیں دل کے حالات اللہ جانتا ہے کس طرح کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اگر اللہ وسائل دیں تو بہت عربی درجات ہیں جو یہیں سے فارغ ہوئے تھے لوگ ڈاؤن کا وقت بھی تھا ان کو باہر بھیجا بھی نہیں جا سکتا تھا الحمدللہ بہت اچھے نظام تعلیم کا سلچلہ چلا اور آگے مزید تعلیم کا نظام پڑھا جائے بچوں کی تعداد بھی پڑھے گی آپ سب سے معدوانہ گزارش ہے کہ آپ دعاوں سے نوازتے رہیں آپ جب بھی رمان پڑھیں جب بھی آپ کا ہاتھ اٹھے اس ادارے کے لئے ہم سب کے لئے دعاوں سے نواز جب اللہ تعالی اگر چاہ لے گا تو یہ جھولیے لے گھوننا نہیں پڑے گا اللہ تعالی اسمان سے برسا دے گا بات کو چاہ لے اللہ تعالی خادر ہے ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اسی طرح دین کی توفیق دیتا رہے اور آپ سب کو سامنے جو باتے ہوئی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اگر کچھ زیادہ ہماری طرف سے بات ہو گئی ہو جو گیرہ گزر رہی ہو یا کوئی تکلیف ہو گئی ہو یا ہمارے بولنے میں الفاظ کی کمی بیسی ہو گئی ہو اس کے لئے ہم معذرت خواہ ہیں آپ سب معاف فرمائیں گے پہلے تعلیم سے تم مور دیے جاؤگے پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤگے ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیریں ملا کر نکلو ورنہ تھاگے کی طرح تم توڑ دیے جاؤگے ورنہ تھاگے کی طرح تم توڑ دیے جاؤگے سچی بات علماء کرام کے ہاتھ کو مضبوط کریں ورنہ پچھلی کباری ہمارے سامنے اس پین کی تاریخ ہو سمرکن و بخارہ کی تاریخ ہو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعویٰ کرے یہ جو جو جامعہ بھرانی کاشف اللہ جو علمی اور دینی خدمات کا اور دنیای تعلیم اصری تعلیم کا ایک اچھا مظاہرہ پیش کر رہا ہے یہ ادارہ اس ادارے کو اللہ قبول کرے ہم نے دیکھا بچوں کے تعلیم وہ تربیت کا موقع سنے رہا موقع تھوڑی دیر میں ہی انشاءاللہ دستار بدی کا عمل بھی آپ کے سامنے آنا